بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیجی کلاس آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میرے ساتھ علم اضافرے کی دعا پڑے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آمین جی سٹوڈنٹ اس دن ہم نے جو پڑا تھا انگلیش کے لیکچر میں والز اور کونسوننٹ کا کنسیپٹ سیکھا تھا آج ہم حروفے سہی اور حروفے علت کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہم اس کو علیفے کو اس کی حروفے تحجی کو حروفے علت کے ساتھ ملاتے ہیں جی سٹوڈنٹ چلیں اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہ میرے پاس بہت سے حروفے تحجی ہیں ایک دن بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے سارے حروفے تحجی اپنے گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو اتنی آنڈی اور طفان آتا ہے کچھ حروفے تحجی جو ہیں وہ دور جا کے جنگل میں گر جاتے ہیں وہ کون کون سے حروف تھے علیف واو چھوٹیے پڑیے ٹھیک ہے اس کو ہم نے نام دے دیا حروفے علت کا وہ اپنے گھر میں جنگل میں ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کا چھوٹا سا گھر ہے اور ہمارے پاس جو باقی حروف تھے وہ سارے کٹھے ایک بڑے سے گھر میں رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اپنے بڑے سے گھر میں رہتے ہیں اور حروفے علت کا دیکھیں چھوٹا سا گھر ہے یہ حروفے صحیح کو نام دے دیتے ہیں ہم یہ ہمارے پاس ہے حروفے علت اکی سٹوڈینٹ اب آپ نے یہ دیکھیں میرے ساتھ پھر بان ٹائم اس کو ریڈ کریں علیف واو چھوٹیے بڑیے یہ ہمارے پاس چار حروفے علت ہیں جیسے آپ کے پاس واوز تھے نا وہ فائف تھے یہ حروفے علت ہمارے پاس چار ہے اب ہم نے حروفے علت کو ان کی زمنی شکلوں کے ساتھ ملانا سیکھنا ہے کہ ہم کیسے ملائیں گے جیسے سٹوڈینٹ سب سے پہلے آپ اپنے صفحہ نمبر اکیس کو اپن کریں گے صفحہ نمبر اکیس پہ دیکھیں بے کو ہم نے حروفے علت علیف کے ساتھ ملائیا بے علیف ب اب علیف کو اتنی بھوک لگی ہوتی ہے اتنی بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں حروفے علت علیف جو سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں بے کے فیملی کے گھر جاتا ہوں پھر جیم چے اور میں سب کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گا اور اس کے ساتھ دوستی کر لوں گا پھر میں اکیلا بھی نہیں رہوں گا وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور سب سے پہلے بے فیملی کے پاس آتا ہے جی یہ دیکھیں یہ اس کی زمنی شکلیں ہیں بے پے تے تے سے اب علیف ان سب کے ساتھ دوستی کرے گا دیکھیں پیارے بچوں ہم ان سب کی دوستی کرواتے ہیں کیسے دوستی کروائیں گے میرے ساسر سب نے ریٹن ورک پہ رائٹنگ کرنی ہے کہ کیسے ہم اس کی دوستی کروائیں گے علیف کے ساتھ سب نے لکھنا سیکھنا ہے میرے ساتھ سب سے پہلے ڈیٹ اینڈ ڈے آپ نے اوپر لکھ لینی ہے تاریخ اور دن اردو میں پھر آپ نے بے کو علیف سے ملایا بے علیف با بے کی دوستی کروائی علیف کے ساتھ پھر دیکھیں پے علیف پا دیکھیں کیسے لکھیں گے پے کی زمنی شکل اس کی دوستی کروائی علیف کے ساتھ پے علیف پا تے علیف تا تے علیف تا سے علیف سا اب دیکھیں علیف نے سب کے ساتھ دوستی کر لی اب نیکس جو ہماری فیملی ہے آگے جو ہماری فیملی ہے وہ ہے جیم چے ہے اور خے ان سب کی دوستی علیف کے ساتھ آپ نے کروانی ہے ٹھیک ہے جیم علیف جا جیم کی زمنی شکل جیم علیف جا چے علیف چا ہے علیف ہا پیارے بچوں میرے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا کام کرنا ہے خے علیف ہا آپ دیکھیں سین اور شین کی زمنی شکل ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے علیف کی دوستی کروائی سین علیف سا شین علیف شا شین کے تین نکتے لبائے سواد علیف سا زواد زواد علیف زا توئے علیف تا زوئے علیف زا ٹوئنٹی ون پیج نمبر جو پیج نمبر 21 ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اسی طرح سٹوڈنٹ دیکھیں پیج نمبر 22 پہ بھی سیم آپ کا یہی کام ہے ٹھیک ہے اب زوئے علیف زا کے بعد آئے گا صفہ نمبر 23 پہ آئین علیف آ ٹھیک ہے اب توہے زوئے کے بعد ہم نے لکھنا ہے آئین کی زمنی شکل کو علیف سے ملایا وہ آئین کی زمنی شکل کو علیف سے ملایا ٹھیک ہے ان کی علیف سے حروف علت علیف کے ساتھ دوستی کروائی آئین علیف آ وائین علیف غا اب آگے ریخیں فے کاف کاف اور گاف کی کس کے ساتھ پیارے بچے دوستی کروانی ہے حروف علیف کے ساتھ اب اب آئین علیف آ وائین علیف با فے علیف فا کاف علیف کاف سب نے میرے ساتھ ساتھ لکھنا ہے کاف علیف کاف گاف علیف گاف لام علیف لا میم علیف ما یہ دیکھیں لام ہے تو لام کے ساتھ ایسے علیف نہیں آپ نے ملا دینا لام اس کی گودی میں آئے گا لام علیف لا میم علیف ما نون علیف نا ٹھیک ہے نون علیف نا ہے علیف ہا یہ علیف یا دیکھیں ہے علیف ہا یہ علیف یا پیارے بچوں اسی طرح آپ کا جو نیکس پیج ہے وہ بھی اسی طرح ہے پیج نمبر چوبیس پہ بھی آپ نے اسی طرح سیم یہی آئین علیف آس ہے یہ علیف یا تک روح علیف کے ساتھ سب کی سب کو ملا دینا ہے ٹھیک ہے سب کی دوستی کروا دینا ہے اب نیکس پیج دیکھیں پیج نمبر پچیس ہے پیج نمبر پچیس پہ پیارے بچوں دیکھیں سب سے پہلے تریخ اور دن آپ نے لکھ لینی ہے ملائیے اور الفاظ بنائیے دیکھیں سب سے پہلے پے کو ہم نے ملانا ہے کاف سے ٹھیک ہے پی علیف پاک کاف پاک دیکھیں تے علیف تار رے تار دیکھیں کیسے لکھیں گے پہلے آپ نے تے کو رے سے ملایا تے علیف تار رے تار تے علیف تار رے تار ہمارے پاس نیا لفظ بن گیا نیکس جیم علیف جا لام جال اب یہاں آپ نے نہیں جانا خی علیف خان دیکھیں ہم نیکس دیکھیں اب نیکسٹ شین علیب شاہ کے شاہ شین کی دوستی کروائی علیب کے ساتھ شین علیب شاہ کے خے اس کے ساتھ جا کے بیٹھا تو کیا بن گیا شین علیب شاہ کے شاہ دیکھیں نیکسٹ کس کی باری ہے سواد سواد علیب صاحف فی وفی پہلے اس کو ان نے میچ کر دیا سواد علیب صاحف فی اب یہاں پہ سواد علیب صاحف کو لکھا BE لے فے اس کے ساتھ جا کے بیٹھا سواد علیف ساف فے ساف نیا لفظ ہمارے پاس کیا بن گیا ساف اب نیکس دیکھیں غائن علیف غارے غار غائن کو علیف کے ساتھ مل آیا ٹھیک ہے اب رے نے اس کے ساتھ دوستی کی رہے اس کے ساتھ جا کے بیٹھا تو کیا نیا لفظ بن گیا وال پیارے بچو غائن علیف غارے غار میرے ساتھ آگے کاف علیف کان نون کان کاف کو نون سے ملایا کان کاف علیف کان اس طرح ٹھیک ہے یہ کاف کا رنڈا کاف علیف کان نون کان گاف علیف گا لام گال گاف علیف گا اپنے گھر بیٹھا لام نے اس کے ساتھ دوستی کی لام اس کے ساتھ جا کے بیٹھے گا دونوں کی دوستی ہو گئی گاف علیف گا لام گال لام علیف لال لام لال پہلے اس کو ملایا لام علیف لال لام اس کی گودی میں جا کے بیٹھا لام علیف لال لام لال ٹھیک ہے نیا لفظ ہمارے پاس کیا بن گیا لال میم علیف ماں نون مان میم کی علیف کے ساتھ دوستی ہو گئی ہوئی ہے نا ہر افیلت علیف کے ساتھ اب نون کے ساتھ میم علیف ماں نے دوستی کی میم علیف ماں نون مان پیج نمبر 25 بھی پیارے بچو آپ نے اسی طرح کرنا ہے اور اب دیکھیں نیکس پیج ہے تصویر دیکھ کر جملے مکمر کریں باجی کو کھانا دو یہاں ہمارے الفاظ لکھے میں کتاب امور کھانا آم سے کھا علیف خان نون علیف نہ کھانا باجی کو کھانا دو دیکھیں تصویر بھی بنی ہوئی ہے نا کھانے کی باجی کو کھانا دو یہ سیب لال ہے دیکھیں تصویر بھی سیب کی بنی ہوئی ہے نا اوپر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ سیب کہاں لکھا ہے یہ سین بڑی ہے سیب بے سیب تین سوشیسین کے یہ نیچے ٹچوالائن کے ساتھ بے کے ساتھ اس نے دوست دیکھی سیب یہ سیب لال ہے نانی کو کس کی تصویر ہے آم دو آم کی ٹھیک ہے نانی کو آم دو علیمت آمیم آم یہ بانوں کی کتاب ہے کس کی تصویر ہے کتاب کی ہے نا تو کتاب کہاں لکھا ہے یہ کاف تیلی پتابے کتاب یہ بانوں کی کتاب ہے کاف تیلی پتابے کتاب نانا ڈیش لائے نانا کیا لائے کس کی تصویر ہے انگور نانا انگور لائے علیم نون کا واغورے انگور نانا انگور لائے صفحہ نمبر 26 ہمارا کمپلیٹ ہوگا اسی طرح ہمارا صفحہ نمبر 27 ہے پیارے بچوں دیکھیں واحد کو جمع سے ملائیں ٹھیک ہے واحد ایک چیز کو کہتے ہیں اور جو جمع ہے وہ ایک سے زیادہ چیزوں کو یہ دیکھیں یہ میری ایک امگلی ہے نا ایک فنگر ہے اگر یہ زیادہ ہو جائیں گی تو یہ امگلیاں ہو جائیں گی ٹھیک ہے ایک چیز ہوتی ہے وہ واحد ہے جو ایک سے زیادہ ہے وہ جمع ہے ٹھیک ہے تارے پودا پودے جالا جالے مناسب حرف لگا کر لفظ مکمل کریں جی ملیف جار چھے الیف چارے چار ٹھیک ہے نیچے بھی آپ نے وہی لکھنا ہے چھے الیف چارے چار چھے الیف چاہ کاف چھے الیف چاہ کاف چار چھے الیف چاہ لام چار یہاں آپ نے اب پورا جو ہمارا لفظ ہے اس کو رائٹ کر دینا ہے چھے الیف چاہ لام چار چھے الیف چار ٹے چار دیکھیں اب ٹے کی باری ہے نا چھے الیف چار ٹے چار اسی طرح آپ نے نیچے پورا لفظ لکھ لینا ہے چھے الیف چار ٹے چار پیج نمبر ستائیس بھی آپ کا کمپیٹ ہو گیا پیج نمبر اٹھائیس آپ کا سیم ہے بلکل اسی طرح آپ نے جیسے پیج نمبر ستائیس میں نے آپ کو کروایا ہے اسی طرح آپ نے پیج نمبر اٹھائیس بھی کرنا ہے جیس ٹوڈنٹ اب نیچ سم اٹھاتے ہیں بھوک ریڈنگ کی طرح بھوک ریڈنگ پہ پیج نمبر ہے ہمارا آج کا بارہ اٹھو کی ریڈنگ بھوک کے آپ کی پھولو کلیا اس کو آپ میرے ساتھ اپن کریں اور ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تے یہ دیکھیں یہ تے ہے یہ تے کی زمینی شکل ہے چھوٹی شکل ہے اس کو اس طرح بھی لیک سکتے ہیں اور اس طرح بھی تے تا تتلی اوڑ گئی تتلی تے تا تتلی تے زیر یہ تت لام چھوٹی ہے لی تتلی تے تا تربوز تے ریتر بے وابوز تے تربوز تے زبر ریتر بے پیش وابوز تربوز اب دیکھیں تے نے دوستی کی علیف کے ساتھ تے علیفتا تے ریتر تے لام تل تے علیفتا جیمتاج تے زبر فیتخ تے تخت تے واتو پیتو یہ ہے یہ تے زیر یہ تت لام چھوٹی ہے لی تتلی ہے بڑی یہ ہے یہ تتلی ہے تے علیفتا زے حیزہ تازہ پھے زبر لام پھل تے واتو لام والو تازہ پھل تولو تے رے تے زبر ریتر بے پیش وابوز تربوز میمزے یہ میٹھ تے علیفتا میٹھا ہے بڑی یہ ہے تربوز میٹھا ہے یہ ہم نے اپنے جملوں میں تے کا استعمال پڑا اب ابتدائی شکل میں دیکھیں تے علیفتا رے علیف رات تارا درمیانی شکل میں تے کا استعمال پے زبر تے پت تے علیفتا پتہ آخری شکل میں جہاں آخر میں آئے گا رے علیف رات تے رات پیارے بچوں آپ نے اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اپنے کام کو بہت دہان سے کرنا ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ تالہ پھر ملیں گے اللہ حافظ اپنا بہت دیارا ملحور 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 را